ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا میرے کپتان عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے دوست جن کے لیے میرا خیال میں عمران خان صاحب نے آج تک کسی سسٹم کو اتنا توڑا مروڑا نہیں ہے جتنا انہوں نے اس شخص کے لیے کیا وہ شخص آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے یہ عمران خان صاحب کا بیسیکلی جو دوگلا پن ہے نا وہ یہاں سے آیاں ہوتا ہے عمران خان صاحب نے اس شخص کو بچانے کے لیے بڑا کچھ کی اور صرف اس کی ایک وجہ تھی وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ان کو اتنا پسند تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواہز کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور بلاخر وہ فیصلہ آئی گیا جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا میرے کپتان عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے دوست بڑے ہی قریبی دوست جن کے لیے میرا خیال میں عمران خان صاحب نے آج تک کسی سسٹم کو اتنا توڑا مروڑا نہیں ہے جتنا انہوں نے اس شخص کے لیے کیا اور تب تب کیا جب جب ان کی اپنی پارٹی کے اندر بڑی دفعہ ریزنٹمنٹ آئی بڑی دفعہ کوشش کی گئی کہ ایسی حرکتیں نہ کی جائیں لیکن پھر بھی انہوں نے پورے سسٹم کو مروڑ کے رکھ دیا صرف اس ایک شخص کی خاطر وہ شخص آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے جیہا میں بات کر رہا ہوں فیصل وڑا صاحب کی جو میرے خیال میں جس جس طرح بھی انہوں نے برپور کوشش کی کہ اسے بچا جا سکے لیکن بلاخر آج فیصلہ ان کے خلاف آ گیا ہے چالیس دن سے زیادہ لگے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو فیصل وڑا صاحب کے خلاف فیصلہ دینے کے حوالے سے اور ہم کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے تھے کہ most probably یہ فیصلہ یہی آنا ہے کہ یہ open and shut case ہے ان کے document سے پتا لگتا ہے کہ ان کے کاغذہ ٹھیک نہیں ہے اور جب انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا تھا تو اس کے اندر یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکی شہریت چھوڑ چکے ہیں لیکن تب تک انہوں نے امریکی شہریت نہیں چھوڑی تھی اس ساری چیز کے بعد میں آپ کو تھوڑا صرف background فیصل وڑا صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ فیصل وڑا صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمیشہ سیاسی حلقوں کے اندر ٹاک شوز کے اندر ہمیشہ یہ impression دیتے آئے ہیں کہ establishment کے بہت قریب ہیں اور یہ establishment کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کاشیب بازی صاحب کے شوہ کے اندر یہ جوتا اٹھا کے لے آئے تھے اور وہ جوتا اٹھا کے انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کی وجہ سے اس وقت جو دیگر گیسٹ موجود تھے پروگرام میں وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جس میں کمرزمان کائرہ جیسے سینئر جو سیاست آنے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی شامل ہیں فیصل وڑا صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کراچی سنگھ کا تعلق ہے گاڑیوں کا ان کو بہت شوق ہے مختلف قسم کی گاڑیاں سپورٹس کارز وغیرہ بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی ہیں اور اس سے پہلے سیاست کے حوالے سے یہ امران خان صاحب کے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور ایک زمانے میں جب مستویٰ کمال صاحب جب تشریف لے کر آئے تھے نینے یہاں پہ کراچی میں لینڈ کیے تھے تو اس وقت فیصل وڑا صاحب نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایکچولی یہ پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ کے پی ایس پی کے اندر چلے جائے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں اندر کی بات لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان طریقہ انصاف کی اندر ہی رہے اور اس کے بعد ان کا جب الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے اندر جس کے بیان حرفی کے حوالے سے یہ تنازہ سٹارٹ ہوا تھا اس الیکشن کے اندر شباز شریف جو ہیں وہ ان کے مدے مقابل تھے اور انہوں نے شباز شریف کو چند ووٹوں سے جو ہے وہ شکست دی تھی لیکن قادر خان مندوخیل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے ہیں وہ ان کے خلاف عدالت کے اندر گئے تھے اور عدالت میں جانے کے بعد یہ کیس کافی دیر تک چلتا رہا فیصل وارڈا صاحب کو یہ نظر آنا شروع ہو چکا تھا کہ یہ کیس وہ ہارنے جا رہے ہیں اور اسی لیے پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے ان چہیتے دوست کو بچانے کے لیے رولز کو بینڈ کیا اور رولز کو اس طرح بینڈ کیا کہ انہوں نے سینٹ کے اندر جو ہے وہ ٹکٹ لینے کی خواہش کا اظہار کیا اور سینٹ کی سیٹ جو ہے یہ کہاں سے لڑ رہے تھے یہ سندھ اسیمبلی سے لڑ رہے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو سندھ کے چپٹر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں اعتراض کیا کہ ایک شخص آلیڈی جب ایمینے ہے تو آپ اس کو کیوں سینٹ کی ٹکٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سینٹ کی ٹکٹ دی گئی ایون کے وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ شدید ریزنپنٹ پایا جاتا تھا لیکن پھر بھی ان کو ٹکٹ دیا گیا اچھا اس میں تب بھی یہ کہا گیا کہ جناب ان کو آپ یہ جو ٹکٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا انہوں نے جا کے قومی سیملی کے اندر جا کے ووٹ ڈالا اور جا کے انہوں نے استیفہ دے دیا اپنی سیٹ سے اور پھر جا کے انہوں نے کوٹ کے اندر کہا کہ جناب میں نے تو اب استیفہ دے دیا میرا تو اب آپ کچھ بھی بگاڑ دی سکتے کیونکہ میں تو سینٹ کے اندر منتخب ہونے جا رہا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور میں یہ جانتا ہوں کہ سینئر کے عادت ہیں بڑے ہی سینئر رہنوان نے مجھے بال بتائی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا کہ فیصل وارڈا صاحب یہ جو سیٹ چھوڑ رہے ہیں قومی اسیملی کی جو سیٹ چھوڑ رہے ہیں یہ ہم واپس نہیں جیت پائیں گے یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی اور پھر وہی ہوا کہ اس کے اوپر جب زمدی انتخاب ہوا تو جس میں مفتا اسماعیل اور قادر خان مندخیل یہ دونوں بڑے لیڈر جو آپس میں کنٹیسٹ کر رہے تھے تو قادر خان مندخیل پیپلز پارٹی جو ہے ان سے یہ سیٹ لینے میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد یہ سینئر کے اندر آئے یہ کیس پھر بھی چلتا رہا اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ بادی و نظر میں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات کے اندر دون امریکی ہے اور پھر سینئر کی سیٹ جو ہے بلاخر اس کے اوپر یہ آکے بیٹھ گئے پچھلے چند ہفتوں سے یہ میڈیا سے بھی غائب تھے اس دوران جب ان سے بار بار سوال ہوتا تھا مطیع اللہ جان جا کے سوال کرتے تھے اور بھی صحفی ان سے سوال کرتے تھے کہ جناب وہ تاریخ بتا دیں کہ کس دن آپ نے امریکی شہریت چھوڑی تھی تو یہ آگے سے صحفیوں کے ساتھ بتمیزی کرتے تھے مطیع اللہ جان کو بھی انہوں نے بڑا برا بلا کہا میں نے اس دوران جب ان کے حوالے سے دو چار وی لاغز کیے جس میں میں نے بتایا کہ یہ کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جا کے مجھے بھی گالیاں دیں میں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جی میں اس معاملے کے اوپر ان کی گالی کا جواب جو ہے وہ گالی سے تو نہیں دے سکتا لیکن میں ان کو جواب دینا ہی بناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ظاہری بات ہے میں یہاں پہ کوئی پرسنل ونڈیٹا کے لیے نہیں بیٹھاوا میرا کام صرف اور صرف صحافت کرنا ہے اور اپنا تجزیہ دینا ہے فیصل وادا صاحب کے لیے اس کے بعد آج جا کے اب جب یہ ناہل ہوئے ہیں اور سینٹ کی یہ سیڈ جو خالی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی یہ سینٹ کی سیڈ بھی اب ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور ظاہری بات ہے کیونکہ سند اسیملی سے الیکٹ ہوئے ہیں تو سند اسیملی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت ہے اب یہ سیڈ جب خالی ہوتی ہے تو یہ سیڈ خالی ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے گی سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے ایک سیڈ کا اور اضافہ ہو جائے گا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی اب تاہیات نا اہل ہوئے ہیں اب یہ تاہیات نا اہلی کے حوالے سے آلڑی ایک پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں جمع کروائی گئی تھی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے جس میں ریجسٹرار نے ایکچولی اعتراض لگا دیا تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے تو وہ جو اس کے اندر لسٹ تھی جس میں لوگوں کو فائدے ہونے تھے اس میں نواز شریف تھے اس میں جہانگیر ترین تھے اب آپ فیصل وڑا صاحب کا نام بھی بیچ میں شامل کر لیں دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو مرات لی تھی جو تنخواہ لی تھی وہ بھی ان کو دو مہینے کے اندر اندر واپس کرنی ہے لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ اور مرات تو خیر واپس آئی جائے گی اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس دوران انہوں نے جو فیصلے لیے اور بڑے بڑے فیصلے لیے کیونکہ ان کے پاس منسٹری آف وارٹر انڈ ڈیولپنٹ بھی تھی وہ بھی انہی کے پاس تھی ابھی زخائر کے جو تھے ریسورسز کی منسٹری وہ بھی انہی کے پاس تھی تو اس دوران یہ جو سارے فیصلے ان کی جانب سے لیے گئے اس کا کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصل وڑا صاحب ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ سابق چیف جسٹس ساکر مصار صاحب کے بھی بڑے قریب تھے یہ یوکے کے اندر جا کے جو فنڈ ریزنگ کرتے تھے وہ یاد ہوگا آپ کو وہ ڈیم کا ایک پورا فنڈ بنایا گیا تھا سابق چیف جسٹس کی جانب سے تو اس کے لیے جتنی ڈونیشن کی وہ سارا کٹھا ہوتا تھا اس میں بھی یہ حضابی انوالف تھے فیصل وڑا صاحب چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اس کا سوال کون کرے گا انہوں نے اپنی ملسٹری کے اندر بیٹھ کے جو بڑے بڑے فیصلے کیے اس کا سوال کون کرے گا مجھے اب ایک دم فیصل وڑا صاحب کے تمام بیانات یاد آ رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا قومی اسیمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہ جی ان کا بس چلے تو پتہ نہیں پانچ ہزار بندہ یا کتنے ہزار بندہ جو ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے پھر انہوں نے اسی طرح رانہ شمیم جو سابق چیف جسٹ ہے گلگت بلتستان کے ان کے بارے میں نے ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ جی ایسے شخص کو جو ہے وہ جوتے پڑنے چاہیے اور اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے یہاں پہ یہ عمران خان صاحب کا بیسیکلی جو دوگلا پن ہے وہ یہاں سے آیاں ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا بندہ ہے وہ یہ بار بار باتیں کرتے ہیں نا بڑا بندہ بڑا آدمی جو ہے وہ پورا سسٹم اس کے لئے کام کرتا ہے لیکن یہاں پر آکے اس اپنے چہیتے کو بچانے کے لئے عمران خان صاحب نے کون کون سے رولز کو بینڈ نہیں کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جی قومی اسیمبلی کے اندر ایک بندہ بیٹھا واہو اور صرف کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ناہل ہونے جا رہا ہے اس کی یہ سیٹ یہاں سے چلی جانی ہے اس کو آپ نے سینٹ کے اندر لا کے بٹھا دیا تو عمران خان صاحب نے اس شخص کو بچانے کے لئے بڑا کچھ کیا اور صرف اس کی ایک وجہ تھی اس کی صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ان کو اتنا پسند تھے اور وہ تھی فیصل وڑا صاحب کی زبان آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اندر وہ لوگ بڑی جلدی ترقی پاتے ہیں جن کی زبان جو ہے وہ خراب ہو وہ اپنے مخالفین کے عمران خان صاحب کے مخالفین کو جو ہے وہ بتتمیزی سے جواب دے سکیں بری سے بری لینگویج کے اندر جواب دے سکیں گالیوں کا استعمال کر سکیں ان کی عزت کو تار تار کر سکیں وہ شخص عمران خان صاحب کے اس پوری ریجیم کے اندر جو ہے وہ بہت جلدی ترقی پاتا ہے تو فیصل وڑا صاحب بھی ان میں سے ایک ہی تھے اور عمران خان صاحب کو اپنے ٹائگر جو ہے وہ بڑا پسند ہے وہ ٹائگر البتہ آج نا اہل ہو گیا اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بائیس سال کی جدوجہد جو عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ ہے یہ ہیں وہ فیصل وڑا صاحب جو بائیس سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ آپ نے کریئٹ کر کے دیئے اور جو شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اور وہ اور اگر آپ ان کے بحشن سنیں ایمانداری کے اوپر اور کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے سچائی کے حوالے سے جھوٹ کے خلاف جنگ کے حوالے سے تو آپ حیران ہو جائیں گے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بالاخر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو ہے وہ یہ فیصل آپ سنا دیا ہے آگے کیا ہوگا اب ذرا اس کی بھی بات کر لیں آگے جناب یہ ہوگا کہ انہوں نے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے اس کو جا کے کورٹس کے اندر چیلنج کریں گے میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان کو ظاہری بات ہے سب سے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو جا کے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے لیکن اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ سپرین کورٹ میں جائے گا سپرین کورٹ میں جب یہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی ریلیف بھی مل جائے یہ میری اپنی ازمشن ہے مجھے نہیں پتا کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے اس وقت ان کو وہاں پہ کوئی ریلیف مل جائے لیکن اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو میرا خیال میں ایک بڑا ہی غلط پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص الیکشن کمیشن اور پاکستان اگر کوئی فیصلہ دے رہا ہے میں نے البتہ میں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک اور جو فیصلہ دیا تھا کیونکہ فیصل وادہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور شخص جس سے ناہل قرار دیا گیا تھا میں اس کے بارے میں بات کر دوں اور وہ تھے عمر امیم گھنڈاپور صاحب علی امیم گھنڈاپور صاحب کے بھائی آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ پرسوں ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا انہیں ناہل قرار دیا گیا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میری نظر میں یہ غلط فیصلہ ہے میری نظر میں ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو تحصیل میر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو الیکشن ہو رہے تھے میری نظر میں اس میں جو عمر امیم گھنڈاپور ہیں ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور اگلے ہی دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو یہ ریلیف دے دیا اور ان کو اجازت دی اس بات کی سیٹسائیڈ کیا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو فیصلہ ہے اور یہ کہا گیا کہ جی ان کو انتخابہ لڑنے دیا جائے میرے خیال میں بلکل درست فیصلہ ہوا ہے ان کو اجازت ملنی چاہیے تھی لیکن میری نظر میں اس وقت علی امیم گھنڈاپور کو جو ہے بہت زیادہ ریلیف دیا گیا میرے خیال میں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی مزید ہونی چاہیے تھی فیصل وڑا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ڈاکیمنٹس کلئر کٹ یہ بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا رہا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑی کوشش کی اس پورے کیس کے اندر ہر ممکن کوشش کی اس کو ڈیلے کیا جائے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو رکوانے کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا ان کی اس وقت اپیل کو ریجیکٹ کیا گیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف بھی انہوں نے دوبارہ اپیل کی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی کہ نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ اپنی کاروائی جاری رکھے اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دسمبر کے اندر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد پورا جنوری گزر گیا لیکن یہ فیصلہ سامنے نہیں آیا اب جا کے بلاخر یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا ہے افسوس کا مقام ہے میرے خیال میں آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ان کے کارکنوں کے آج ان کے لیڈروں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھوک جھوکے ہوں گے کہ ایک ایسے شخص کو ہم نے ہیرو بنا کے پیش کیا جس کے کاغذات ہی جھوٹے تھے جس نے ایکچولی حلفن جھوٹ بولا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کورٹس میں جا کے جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن میں نہیں سمجھتا میں تتہی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام لوگ جو ایکچولی سوفٹ سپوکن تھے تمیز کے دارے میں بات کرتے تھے ان کو اچھی پولٹکس کرنے کا درس دیتے تھے حامد خان ہو گئے فوزیہ کسوری ہو گئیں اور بڑے اس طرح کے دیسنٹ لوگ ہو گئے وہ سارے ایک ایک کر کے سائیڈ لائن پہ ہو گئے لیکن آج جو لوگ ان کے اردگرد ہیں جس کی زبان جتنی زیادہ تیز ہے جو جتنی زیادہ بتمیزی سے بات کر سکتا ہے اس کی عزت عمران خان صاحب کی نظر میں پہلے بھی تھی اور وہ آج بھی رہے گی فیصل وارڈا صاحب بے شک آج سینٹ کے اندر نہ ہو قومی اسیمبلی کے اندر نہ ہو لیکن وہ عمران خان صاحب کے ٹائگر اسی طرح ہی رہیں گے اگلے بھی لوگ میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ